نمشکار دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کی کیسے ایک عورت نے ایک ساپ کو پیدا کیا اور کیسے وہ ساپ کی ماں بڑی آپ سے ریکویسٹ ہے کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور یقیناً آپ کی روح بھی کاپ اٹھے گی چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور سے کریں اور اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے چلیے بھڑتے ہیں آگے ویڈیو میں دوستو یہ بات آج سے ڈیڑھ سو سال پرانی ہے یوپی کے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی سندر اور سوشیر لڑکی رہا کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی تو ایک لڑکے نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس پر موہت ہو گیا وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا اس کو پانا چاہتا تھا یعنی کی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر ایسا ہو نہ سکا کیونکہ وہ لڑکا دوسری جاتی کا تھا اور اس لڑکی کی شادی اپنے ہی سماج میں ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی ادھر وہ دوسری جات کا لڑکا اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا اسے دلو جان سے وہ چاہنے لگا تھا لیکن وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی بے شک کسی اور کے پاس شادی کر کے چلی گئی ہے مگر اسے کبھی سکون کے ساتھ میں رہنے نہیں دوں گا اس کا سکھ اور چین میں چھین لوں گا اس کے بعد وہ لڑکا ایک کالا جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے پتی کے اوپر کالا جادو کر دیا اس لڑکی کا پتی بہت اچھا انسان تھا اور وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا اسی لیے اب وہ اداس اداسہ رہنے لگا اور اس وجہ سے اسے شروع کے پانچ سالوں تک کوئی بچہ نہیں ہوا اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا علاج کروانے چلا گیا بہت علاج کروانے کے بعد میں آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کو وہ بہت چاہتے تھے مگر اس بیٹی کا باپ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں لکشمی تو آئی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ گیا اس کے بعد میں وہ تقریباً آٹھ مہینے کی ہوئی پھر ایک دن سادھو نے ان کے دروازے پر آواز لگائی اس عورت نے نوکرانی سے کہا کہ سادھو کو کچھ کھانے کے لیے دے دو لیکن وہ سادھو جد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے بہت جروری بات کرنی ہے حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھیچی کھیچی اس سادھو کے سامنے آ گئی اور وہ سادھو کہنے لگا کہ بیٹی بہت بھوک لگی ہے کھانا کھلاو اس عورت نے اس کو کھانا کھلایا پھر بھی وہ کہنے لگا کہ بیٹی پانی پلاؤ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا سادھو نے جیسے ہی پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو ساپ ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہے دوستو تو اسے لائک ضرور سے کیجئے گا یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں ساپ کیسے ہو سکتا ہے اور سادھو پھر سے کہنے لگا کہ بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے آپ کا کوئی بھی بچہ زندہ نہیں بچے گا اس پر وہ عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے اس سادھو نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی اسے اندر جا کر چیک کرو یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہو گئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو اندر جا کر سنبھال آ تو اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بیٹی سو رہی تھی وہ سچ مچ میں مری پڑی تھی اس کے بعد میں وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی لیکن تب تک وہ سادھو وہاں سے جا چکا تھا اس کے بعد میں اس عورت نے جلدی سے یہ بات اپنے پتی کو بتائی سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک سے اس طریقے سے موت کیسے ہو گئی لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے اب اس عورت نے سبر کیا اور بھگوان کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی ہے بھگوان مجھ سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں خیر دوستو اس بچی کی موت کے ایک سال بعد پھر سے اس عورت کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جو پہلی والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تھی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کو کھو چکی تھی اسی لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر جب اس کی بیٹی دو سال کی ہوئی تو ایک سادھو بابا اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس سادھو کو کھانا دینے گئی تو وہ اسے پہچان گئی وہ بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کے پاس جا کر انہیں بتاتی ہے اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ سادھو اس کی دوسری بیٹی تو نہیں لینے آیا اسے لیے بھاگتے ہوئے وہ پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی تو آران سے سو رہی ہے اس نے بھگوان کا شکریادہ کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے دے کر ودا کر دو اور وہ سادھو گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکن پر بہت ہی بڑا جادو کیا گیا ہے اس گھر کی کوئی بھی اولاد جندہ نہیں بچے گی اس نے کہا کہ اپنا علاج کروائے اور اس طرح سے کہہ کر وہ سادھو وہاں سے چلا گیا اور اس سادھو کی یہ باتیں سن کر عورت رونے لگی یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کی اس عورت کے پتی کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی اس کا پتی ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا جیسے ہی وہ گھوڑا گھر میں آیا تو وہ بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگا وہی اس گھر کے آنگر میں اپنے پیروں سے گھڑا کھودنے لگا اور یہ سب دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا آخر کیا کر رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گھڑا کھود دیا اور پھر اس کے بعد میں اس عورت کی بیٹی اپنے گھر سے چلتی ہوئی اس گھڑے کے پاس آ گئی کوئی اسے روکتا کہ اس سے پہلے ہی وہ گھڑے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی اس حادثے کے بعد جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ سادھو بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے پرسد اوجہ کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا اور اس علاج کے چلتے ان کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اب وہ عورت اور اس کا پتی دونوں ہی ہر وقت اس ڈر میں رہتے تھے کہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے لیکن آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر اوجہ کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم سی بچی کو اڑا کر لے گئی اور دونوں میاں بیوی اس کو دیکھتے ہی رہ گئے اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں پر چھوڑ دیا اور وہ سیدھے زمین پر آگری اور اس کا پورا جسم پورے طریقے سے بکھر گیا یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر رہ گئے لیکن وہ کرتے بھی کیا بس وہ یہی سوچتے تھے کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے دوستو اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ سادھو پھر سے ان کے گھر میں آیا اور آواز لگانے لگا نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور اس کو اس سادھو کے بارے میں بتایا وہ عورت سادھو کے سامنے آئی پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے اب تو میری گود بھی کھالی ہے وہ سادھو کہنے لگا بیٹی اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے اس عورت نے اس سادھو پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ گئی سادھو نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا پھر وہ سادھو کافی دیر تک پانی پر کچھ پڑتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہیں اس پانی کے اندر کیا دکھ رہا ہے جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ اس پانی میں ایک کالا بڑا سا ساپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا پھر اس سادھو نے کہا کہ بیٹی دیکھا تم نے تم پر کالا جادو کیا گیا ہے کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک ساپ کو بیٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے وہ کہنے لگی کہ میرے بچے تو سارے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں تو اس سادھو نے کہا کہ تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہیں لیکن پھر واپس چھین لی جاتی ہیں آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ساپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ عورت کہنے لگی مگر بابا میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے تو وہ سادھو کہنے لگا کہ بیٹی ایک لڑکا تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا مگر تم نے اس سے شادی نہیں کری اور جب کسی دوسرے کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی تو تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر اس نے کالا جادو کروایا اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے یہ کالا جادو ختم ہو جائے اور تمہیں بچے کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا وہ عورت بڑی ہمت والی تھی اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل کی گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں آپ بس مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا وہ سادھو کہنے لگا کہ تمہیں اپنے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے اس ساپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا یعنی اس ساپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا اور تب ہی تمہارے آنے والے بچے کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی اس کے بعد میں سادھو نے اس کو کچھ منتر اور اپائے بھی بتائے جنہیں اسے رات میں کرنا تھا سادھو نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ ساپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بھڑ نہیں رہا ہے اگر تم اس سے پیار جتاؤ گی یعنی کہ اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے مجھے اس کو پیدا کرنا ہے تو پھر وہ تمہاری بات سنے گا اور پھر تم اسے کسی بھی طرح سے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے اور میں اس کی ماں ہوں اس ساپ نے اس کی یہ بات سن لی پھر وہ اس کے پیٹ کے اندر سے بھڑنا شروع ہو گیا اور پھر اس عورت نے اپنی بڑھی دائی ماں سے بات کری کہ جب بھی میرے یہاں پر بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہیں آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساپ باہر نکلے گا لیکن تم ڈرنا مت وہ بڑھی عورت بھی ہمت والی تھی وہ اس کے لیے تیار ہو گئی اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا جب اس عورت نے ایک ساپ کو جنم دے دیا لیکن سادو بابا کے بتائے گئے منتروں کے چمتکار سے وہ ساپ جندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اور بھگوان کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا اور عورت اپنے سامنے ایک ساپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی وہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے وہ اپنے پیٹ میں اس ساپ کو پال رہی تھی اور پھر اس نے بھگوان کا دھنیواد کیا اس کے بعد میں بھگوان کی کرپہ سے اس عورت کے گھر ایک ایک کر کے دو اور بچوں کا جنم ہوا جو بلکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے کالے جادو کا اثر اب پورے طریقے سے ختم ہو چکا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد وہی سادھو بابا اس کے دروازے پر آیا اور وہ عورت کہنے لگی کہ بابا اب تم کوئی بری خبر سنانے تو یہاں نہیں آئے ہونا اب تو میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بلکل صحت مند ہے اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے پرارتھنا بھی کرتی ہوں تو یہ سن کر سادھو بابا نے کہا کہ بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں تم پر جس لڑکے نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کات رہا تھا تو وہاں پر اس کو کسی بڑے ساپ نے اچانک سے ڈس لیا اور وہیں پر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا یہ سن کر عورت نے چین کی ساس لی اور بھگوان کا دھنیواد کرنے لگی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہر ہر مہا دیو